بسم اللہ الرحمن الرحیم ایعا قرآن دوئے ایعا قرآن سائین اسلام و بکر رحمت اللہ و بکاتل رہنسرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریے سے ہوں گے اور آپ کی زنگی اچھی گذری ہوگی فواد چوزری کی نون لیک میں شمولیت سیاست میں حل چل یہ خبر کیا ہے لوگ مجھ سے کیا سوال پوچھنے ہیں نون لیک میں ان کی شمولیت کی خبریں ہیں ان خبروں میں کتنی سے داقت ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آگے وڈنے سے پہلے آپ سب سے شوٹی بزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل کو پہلے نہیں یہ ویڈیو ہے چینل کو آپ کو چلکتا ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سپریب کیجئے گا سالگر نوٹفکیشن پر ایڈوٹ بھائی گا تاکہ جو آنے ورے ویڈیو سے ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکیں جو مسلویق نون کے ترجمان ہیں اتاولہ تارٹ صاحب انہوں نے یہ خبر برے کی تھی کہ جو فواد چودری ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشتیات وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہونا جاتے ہیں اور اس وجہ سے وہ شباہ شریف کے ساتھ رابطے میں ہیں اچھا جب یہ خبریں وائرل ہونا شروع ہو پڑی تو لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ کیا فواد چودری مسلم لیگ نون کو جوائن کرنے جا رہے ہیں اور تحریکی انصاف کو چھونے جا رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک خبر دینا چاہتا ہوں اور وہ خبر یہ ہے کہ آپ کو ہی میں نے یہ خبر دی تھی کہ جو شاید اکار عباسی ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جو وزیر اعظم کی امیدوار ہیں وہ ہیں شباہ شریف ہمارے جو وزیر اعظم کی امیدوار ہیں وہ ہیں شباہ شریف جو مریعن واشتی صاحبہ ہیں وہ ہماری وزیر اعظم کی امیدوار نہیں ہیں اس میان کے اوپر جو میڈیا ہے وہ کافی زیادہ باتیں کر رہا تھا تو مسلم لیگ نور کے ترجمان عطاول اطارش صاحب نے ان تمام تر باتوں کو قبر کرنے کے لیے اور تمام تر لوگوں کا جو دیان ہے وہ بڑھکانے کے لیے انہوں نے یہ ایک لمحہ شوشہ چھوڑا تھا کہ فواد چدری جو ہے وہ تحریک انصاب کو چھوڑ کر مسلم لیگ کو جوائن کرنے جا رہے ہیں اور شباشتیو کے ساتھ رابطے میں ہیں یہ تمام تر خبریں بے بنیاد ہیں اب سے کچھ دیر پہلے ہی فواد چدری نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر پاکستان میں اگر کوئی سٹم لیڈر ہے تو وہ وزیر اعظم عمران صاحب ہیں تو اس سے صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ فواد چدری کہیں بھی نہیں جا رہے یہ خبریں بے بنیاد ہیں اور جھوٹی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے یہ تو لائک کیجئے گا نیچ ویڈیو دیکھ رہیں گے چینل سپرائیب کیجئے گا اللہ حافظ پاکستانے دوال پاکستان خوش پہنے دوال